دس بجے ہیں نمازکار میں ہوں راشد دس بڑی خبروں میں سب سے پہلے بات ممبئی کی ممبئی کے اندھیری میں بھیشوں حادثہ ہوا ہے یہاں کے فلائی آور پر ایک سکول وین اور کار کی چکر ہو گئی حادثے کے بعد سکول کا ڈرائیور بری طرح سے اندر ہی پھنس گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول وین بری طرح سے ایک شکی گرس ہو گئی درائیور کو نکالنے کے لیے فائر بی گیٹ کو بلائے گیا پھر وین کو کٹ کر کسی طرح سے ڈرائیور کو باہر نکالا گیا پھر اسے ہسپتال پہنچائے گیا اس حادثے میں سکول کے ڈرائیور سمیت دو لوگوں کے گھال ہونے کی بھی خبر ہیں ممبئی کے اندھیری کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھیشوں حادثہ ہوا ہے یہاں کے فائی آور پر ایک سکول وین اور کار کی چکر ہو گئی حادثے کے بعد سکول کے ڈرائیور بری طرح سے اندر پھس گیا اور یوں ہی گھنٹوں رسکی آپریشن جاری رہا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکول وین بری طرح سے ستگرس ہو گئی تھی ڈرائیور کو نکالنے کے لیے فائر بی گیٹ کو بلائے گیا پھر وین کو کسی طرح سے کٹ کر کے ڈرائیور کو باہر نکالا گیا انڈیا نیوز سمجھا تھا ستیپرکاش میرے ساتھ ممبئی سے لائیب موجود ہیں ستیپرکاش مجھے ہی بتائیے یہ رسکی آپریشن کتنی دیر تک چلا کتنی دیر تک اسی طرح زندگی اور موت کے بیچ کی جدو جہید اس ڈرائیور نے دیکھی راسید یہ گھٹا پہنے ایک بجے کا تقریبین ہے اندھیری فلائیوبر کی گھٹنا ہے اور جب تیز رفتہ سے جو اسکولی بین تھی وہ آ رہی تھی اور باریس ہو رہی ہے ممبئی میں رکھ رکھ کئی سے وجہ سے جو سڑک ہے گیلی ہے اور فسلنے کے وجہ سے ہونڈا سٹی سامنے آ رہی جب اجاز تکر ہوئی ہے اور جس کے بعد پین کا یہ بڑا حاصہ ہو گیا لیکن بڑا حاصہ ہو گیا لیکن کوئی زیادہ جکمی نہیں ہوا جو ڈرائیوبر تھا ڈرائیوبر لبک ایک گھنٹے تقریبا اس کو آپریشن کرنے کے بعد نکالا گیا فار بگیر کی ٹیم تھی پولیس کی ٹیم تھی اس کے لاؤں وہاں کے لوگ وہاں سے کافی مدد کیے اس کے بعد ڈرائیوبر کو صحیح سلامت نکالا گیا جو ہونڈا سٹیڈی کے ڈرائیوبر تھا وہ بھی تھوڑا گھائل ہوا ہے اس کے لاؤں جو اس پولی بین کا ڈرائیوبر تھا دونوں گھائل کو اسپکار مبھرتی کرایا جہاں علاج چلنا زیادہ گھائل نہیں ہوئے لیکن حاصل بہت بڑا تھا اور بہت خطرناک حاصل تھا ہے بہت شکریہ ست پرکاش اس تمام جانکاری کے لئے